اسلام علیکم جو مولد ہوتی ہے مرسید کے لئے بہت خطرناک ہوتی ہے بہت خطرناک اثرات جانتی ہے اب جیسے کہ موسم چینج ہو رہا ہے سردیوں کا موسم ہوتا جا رہا ہے تو مولد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی زیادہ ترجعہ یہ اپیر ہوتی ہے باتھرومز میں سب سے پہلے کچن وغیرہ میں اور بیڈروم میں بھی یہ آنا شروع جاتی ہے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو وینڈوز ہیں وہ اگر آپ صبح ہٹتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس میں کنڈنسیشن کا پرابلم ہے تو پھر آپ کو تھوڑ زیادہ توجہ دینی چاہیے اور اگر آپ کے گھر میں آپ کو لگتا ہے کہ مولد بننا شروع ہو گی ہے تو آپ کو بہت زیادہ کیئر پول ہونا پڑے گا اور بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا کہ آپ اس کو ختم کریں کیونکہ اس کے بہت زیادہ ہیلتھ پہ رسکز ہوتے ہیں جیسے کہ بہت سی پرابلمز بناتا ہے الرجیز بہت زیادہ اس کی وجہ سے ہوتی ہیں اور جو سانس لینے میں کافی زیادہ پرابلمز کرتا ہے اور سانس لینے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ یہ مولد کافی زیادہ پھلاتا ہے اور اگر آپ کے گھر میں بیبیز ہیں چیلڈرن ہیں یا بھوڑے حضرات ہیں تو آپ کو زیادہ جو ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو یہ بہت زیادہ متاثر کرتی ہے اسپیشلی جو بیبیز جہاں پہ ہوتے ہیں اگر وہاں پہ مولد لگی ہو تو ان کی سانس لینے میں بہت مشکل ہوتی ہے اور اسپیریٹری کنڈیشنز ہوتی ہے جیسے کہ دماغ وغیرہ وہ بیبیز کو اس مولد کی وجہ سے لگتا ہے اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی وینڈوز جو ہیں ان میں کندنسیشن ہوئی ہے وہ حراس سے جمع ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو لازمی کلین کرنا ہے آپ ایسے کریں کہ اس کو اچھے سے وائپ کریں اس کے لیے آپ کوئی ٹاول لے لیں اور اس سے آپ اپنی وینڈوز کو وائپ کریں جب آپ اپنی وینڈوز کو کلین کر چکے ہیں تو آپ اپنی یہ جو روم کی وینڈوزیں ان کو کھول دیں تاکہ ہوا جو ہے وہ سرکولیٹ کرے اور وینٹیلیشن کا پرابلم نہ ہو کیونکہ جن گروہ میں وینٹیلیشن کا پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ مولد بہت زیادہ بنتی ہے سپیشلی اپنے بچوں کا خیار رکھیں حاصل کر وہ جو بیبیز ہیں ان کا بہت زیادہ خیار رکھیں موسیقی